دو چار روپے نہیں پیٹرول پورے بارہ روپے تین پیسے مہنگا پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو انسٹھ روپے چیاسی پیسے پی لیٹر ہو گئی ڈیزل نو روپے تریپن پیسے اضافے سے ایک سو چبن روپے پندرہ پیسے لیٹر مٹی کا تیل دس روپے آٹھ پیسے اور لائٹ ڈیزل نو روپے تین تالیس پیسے مہنگا وزیراعظم صاحب کیا ہم اب گھبرالیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کا پارہائے حکومتی فیصلے پر کڑی تنقید کہتے ہیں تباہی سرکار نے جینا مشکل کر دیا پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے سے مہنگائی مزید بڑھے گی دو وقت کی روٹی کھانا بھی دشوار ہو جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جاتے جاتے عمران خان نے عوام پر مہنگائی کی بمباری تیز کر دی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ عوام کی جیب پر ڈاکہ ہے عوام قبول نہیں کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شریر رحمان کہتی ہیں عمران خان کا گھر جانا ہی عوام اور ملک کے مفاد میں ہے سینیٹر سلیم مانوی والا بولے حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مزید گوچھ ڈال رہی ہے نیر بخاری نے کہا حکومت ہر ہفتے منی بجٹ پیش کر رہی ہے ہر پندرہ دن بعد عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے آخر کیسے جنڈے کی تحت عوام کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے لیگی رہنما حمزہ شہباز کرنے عمل حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ ملک پر عمران خان کی صورت میں عذاب مسلط ہے حکومت خونخار بھیڑیے کی طرح عوام کا خون چوس رہی ہے ملک اور قوم کو بھچانا ہے تو عمران خان کو ہٹانا ہے تحریک ادم اعتماد سے عمران خان اینڈ کمپنی کو سمندر برد کریں گے امیر زماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ حکومت آئی ایم ایف کے سامنے سر نگو کر چکی ہے مہگائی سے عام آدمی کا گزارہ مشکل ہو گیا جہنگیر ترین نے بھی خاموشی توڑ دی وزیراعظم کو معیشت پر توجہ دینے کا مشورہ کہتے ہیں حکومت کا ساتھ دینا ہے یا نہیں فیصلہ مناسب وقت پر کریں گے جہنگیر ترین گروپ کا لہور میں پاور شو آن چودری کے عشائے میں پچی سے زائد عراقین اسمبلی کی شرکت فیصل وارڈا کی ناہلی کے خلاف درخواست قابل سمات ہے یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ عدالت کو بتائیں جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کے نتائج کیا ہوں گے چیف جسٹس کا استفسار سیاسی شخص کے لیے تاہیات ناہلی سزائے موت ہے فیصل وارڈا کے وکیل کے دلائل پھر یہ سزائے موت تو بہت سے سیاستدانوں کو پہلے مل چکی ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر بیان حلفی غلط ہوا تو اس کے سخت نتائج ہوں گے کونسی ایسی چیز ہے جس میں الیکشن کمیشن نے غلطی کی فیصل وارڈا کو پہلے اپنی نیک نیتی ثابت کرنا ہوگی چیف جسٹس اتر من اللہ کے رمان مونال ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کا فیصلہ موتل کرنے کی استدام مسترد سپریم کورٹ کا مونال ریسٹورنٹ انتظامیہ کی درخواست پر وفاق اور دیگر فریقین کو نوٹس جسٹس اجاز الحسن نے ریمارکس پی اے جو کچھ ہو چکا ہے اسے پلحال واپس نہیں کر سکتے لاہور میں سیاسی سرگرمیاتیں شیئر مین پیپلز پارٹی بلاول بھٹا زرداری دو روزہ دورے پر آج لاہور پہنچیں گے لانگ مارٹ سے متعلق پنجاب کے تنظیمی عہدداروں سے ملاقات شیڈیول کل لاہور ہائی کھوٹ بار کی تقریب سے خطاب بھی کریں گے وزیراعظم عمران خان آج لاہور پہنچیں گے گورنر وزیراعلا پنجاب سے ملاقاتیں اہم اجلاسوں کی صدارت کریں گے پنجاب میں عوامی رابطہ مہم کا جائزہ بھی لیں گے مسلمی کاف کی پارنیمانی رہنماؤں کا مشاوطی اجلاس آج اسلامباد میں ہوگا صدارت چودری پرویز لاہی کریں گے آئندہ کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی کرونا مزید انچاس افراد کی جان لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار چار سو پینسٹھ نئے کیسز ریپورٹ کرونا مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ نو سات فیصد ریکار